انلائن سٹے میں گوائے پانچ لاکھ روپے کرزداروں سے بسنے کیوسک سینٹر بند کر بھاگا سنچالک کریرا کے آدھر شکاہ سرسود میں بھارتی اسٹریٹ بینک کے کیوسک سینٹر میں تعلہ لگا کر سنچالک گائب ہو گیا کیس جمع کرنے گرہک فرضی انٹری کا عروپ کیوسک سینٹر سنچالک پر لگا رہے ہیں خوش لوگوں نے امولا تھانے میں شکایت بھی کی ہے دیش شام کیوسک سنچالک نے باتچیت میں سوئکارا کہ وہ آن لائن سٹے میں پانچ لاکھ روپے گوا پیٹا ہے سٹے کے لیے اس نے لوگوں سے کرزلیا اور اب وہ بیاس کے ساتھ موٹی رکھم کے لیے دواب بنا رہے ہیں اس لیے اسے سرسود سے بھاگ کر دوسری جگہ آنا پڑا جانکاری کے مطابق پونیت پتر اشوک گپتا نباسی آمولا کرمانک دو دوارہ سرسود گام میں کیوسک سینٹر سنچالک کیا جاتا ہے کیوسک سینٹر کا منگلوار کو تالہ لگا کر پونیت گپتا گائب ہو گیا بھائی نام کھا ہے نام بھائی پونیت تمہوں نام کھا ہے آمنا کون لے گئے آپ کے پیسے کتنے پیسے ہیں نام کھا ہے تمہارا بھائی آپ کا نام کھا ہے انجلی بنسکار کہاں سے ہو آپ گرامس رسود اچھا جے کیوسکو کا جو معاملہ ہے جے پورا معاملہ ہے کیا آپ کا سرم نے ایک لاکھ رو پیید آئیتی نا تو وہ پونیت گپتا کو تو وہ نے لے لے میں پیسے اب وہ کپتی کتے بھائی کس کام کے لیے دیئے تے آپ نے پونیت گپتا کو پیسی جمع کروی لائیتی کھاتے میں اب جیسے آپ کے کھاتے میں پیسے اس نے ڈالی نہیں تو آپ نے ان کو تلاسہ نہیں کہ وہ ہے کھاں کھا تلاسے آپ کے رہے کے اب آپ کے ایک لاکھ روپے چلے گئے فیلال کے طور پر تو اب آپ اپنا گھر کا بھرن کوشن کیسے کر رہے ہو کیسے کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اچھا بھائیہ کھاں گے ہو آپ ہنگساری اچھا جے پورا معاملہ ہے کیا معاملہ ہے کہ میں نے اپنے اکاونٹ سے بیس یار روپے لکھے لکھایا ہاں اچھاں بھائیہ کھا گیا پھول بھائیہ کھال گیا بھائیہ کھا گیا بھلا پرسلے گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے پا کھال گناتا رہا میں نے بہرہ جار روپے نکال لیا اس پہ ہاں وہ ابھی میرے ساتھ یا روپے بھائیہ آب پھول بند جارہا ہے اس کا وہ اس کے گھر گیا اس کا پتہ لی ہے کہا چلو ٹھیک بھائیہ کھایا آپ کا جو نگست کر رہے ہیں کتنے پیسے دیئے تھے آپ نے تو آپ کیا دکت آ رہی ہے کہاں گیا ابھی وہ اس کو دیئے تھے آپ نے کیس کو کونسی جگہ کھولی ہے بھئی آپ کا نام گیا ہے میرا نام ہے رانو سولنگی اچھا یہ ماملا کیا ہوگا ماملا جی ہے کہ ہم نے 1,10,000 رو پہ دو کاتو میں جمع کیے اس میں ہمارے انڈری کتابوں پر کر دی یہ میری کتابیں ہیں انڈری دولو پچپن پچپن ڈیار رو پہ انڈری کر دی ہمارے کاتے میں آیا ہمارا کوئی بیلنس نہیں آیا آپ نے پیسے کان جمع کیے اس کے بینکی ساکھ آمیں کیے اس کا بینک کلتا ہے کہ اس کو کون چلاتا ہے پونید گفتہ ابھی آپ کیا کہتے ہیں جب ان کے گھر پہ آئے تو وہ بھی وہ کہاں ہیں گھر والے لڑنجے کے لیے تیار ہوگا ہے کہ ہمیں کوئی پیسے نہیں دیا آپ گھانو وہ جانے ہیں ابھی کہاں ہے فیلال میں بے لوگ جو اور کر رہے کہ ہم پہ جالا پریسر کریں گے تو ہم فاسی لہا کے مر جائیں گے تو میں تین چوتھوں میں پسا جائیں گے پونید گفتہ بھی ہے کہاں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ گھر والے کو پتہ ہوگا مجھے میں نے پیتیس ہزار روپے دیئے مجھے اس نے چیک دیا کہ میرے کھاتے سے جا کے نکال لو اور اس میں میں نے کھاتے میں لگا ہے تو ایک روپیہ نہیں پیتیس ہزار کا چیک میرے پاس ہے آپ نے کتے پیسے دیئے دیئے پیتیس ہزار روپے کس کو دیئے دے کنید گفتہ کو چلٹ